دائفے دائفے کا پورا کمرہ تنگیو کی فوٹو سے بھرا ہوا تھا وہاں پر کچھرے والا آتا ہے تو ڈائڈ اسے کہتے ہیں کہ جلدی سے کچھرہ ڈال کر آؤ دائفے مو بگاڑتی ہوئی کچھرہ ڈالنے چاہتی ہے ان سی تھا چین کے مو پر ہی مارتی ہے ان وہاں سے بھاگ جاتی ہے چین کہتا ہے کہ یہ پاگل لڑکی ہے کون اگلے دن دائفے اپنے کام پر چھاتی ہے وہ ابھی تنگیو کی اسسٹن تھی تو اسے تنگیو کے سارے نکروں کو چھیلنا پڑتا ہے تنگیو اسے کہتا ہے کہ ابھی تک تم فائر نہیں ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ میری وجہ سے وائلن نہیں کھویا ہے تو مجھے بھلا فائر ہونے کی کیا ضرورت ہے تنگیو کہتا ہے تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وائلن میری وجہ سے کھویا ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو ریحاصل نہیں کرنی ہے تو میں ڈریکٹر کو یہ بات بتا دیتی ہوں اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پر ڈریکٹر سے دائفے کی بہن شوشو بات کر رہی تھی ڈریکٹر اسے کہتے ہیں کہ ہمارا بچٹ بہت ہی زیادہ ٹائٹ ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم تنگیو کا وائلن نیا لا کرتے اس لئے میں نے پولیس میں ریپورٹ کر دی ہے شوشو اسے کہتی ہے کہ آپ میری بہن پر شک کر رہے ہیں دیکھو اگر آپ نے میری بہن پر شک کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہو ڈریکٹر کہتے ہیں کہ تم اتنا گصہ کیوں کر رہی ہو اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری بہن پر شک نہیں کرتا وہ اس کا گصہ شاند کرانے کے لیے اسے کس کرتا ہے یعنی کہ ان دونوں کے بیچ میں افیر چل رہا ہے چین آج آڈیشن دینے کے لیے آنے والا تھا پر بیچ راستے میں ہی اسے ایلیس نظر آشاتی ہے تو وہ اس کے پیچھ جانے لگتا ہے جب سکنل ریڈ ہوتا ہے تو ٹیکسی رکتی ہے چین جب اس ٹیکسی میں دیکھتا ہے تو وہاں پر تو کوئی اور ہی بیٹھا تھا ایلیس وہاں پر نہیں تھی دوسری طرف یہاں پر ڈریکٹر سبھی کا انٹرویو لے رہے تھے چین نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا پر جب وہ نہیں آتا تو تنگیو کہتا ہے کہ ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اس انٹرویو کو یہی پر ہی ختم کر دو دائفے کہتی ہے کہ وہ اچھا وائولین بچا لیتا ہے ہمیں اس کا تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے یہ سن کر تنگیو تو اس پر بھڑکنے لگتا ہے پر تب ہی وہاں پر چین آ جاتا ہے اب چین نے اپنا وائولین بچانے لگتا ہے سارے لوگ اس کے میوزک میں مانوچے سے کھوچ آتے ہیں چین خود ایلیس کو یاد کر رہا تھا جب وہ پہلی بار تائیوان آئی تھی تب ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ اچھا ٹائم بتایا تھا جیسے ہی میوزک بچنا بند ہوتا ہے تو تنگیو کہتا ہے کہ ایکسیلینٹ وہ تو تالیہ بچا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ تم نے آج بہت زیادہ اچھا کیا اگلے ویک سے ہی تم ریحسل کرنے کے لیے آج آنا چین تو بڑا ہی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اب سے وہ بھی ایک اورکیسٹرا کا پارٹ بن گیا ہے چین آگے دائفے کے ساتھ واپس آ رہا تھا دائفے اسے کہتی ہے کہ تنگیو کبھی کسی کی ایسے ہی تعریف نہیں کر دیتا تم لکی ہو چین کہتا ہے کہ پچھلی بار جب میں اسے ملا آج سے وہ کافی زیادہ الگ تھا تو دائفے کہتی ہے کہ اس کے من میں کیا چل رہا ہوتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے کب وہ خوش ہوتا ہے کب وہ دکھی ہوتا ہے یہ بات کوئی نہیں چھانتا ویسے آج تم نے بہت زیادہ اچھا بچایا تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایلس کے قارن ہوا ہے وہ کہتی ہے کہ ایلس کیا تو وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں آگے چین اپنی بہن سے ملنے کے لیے چھاتا ہے اس کی بہن کہتی ہے کہ میری بیٹی میری بات کو سنتی ہی نہیں ہے سکول چھانے کی چھگے پر پورا دن ایسے ہی بازاروں میں کھومتی رہتی ہے میں نے جو پاشٹ میں ایک گلدیا کی ہے شاید یہ اس کی سزا ہے تب ہی اس سکول سے کالاتا ہے کہ آپ کی بیٹی میمے آج سکول نہیں آئی ہے پھر ہم میمے کو دیکھتے ہیں وہ کسی سٹور میں جھا کر سامن چھرانے کی رائے کرتی ہے پر وہ جو کافی شاپ کی آنر تھی اس کا نام لیزا تھا لیزا اسے دیکھ لے دی ہے جیسے ہی لیزا کا دیان پھٹکتا ہے تو وہ چیزیں چھرا کر وہاں سے چلی جاتی ہے پر لیزا وہ اس کے پیچھے آ دی ہے کیونکہ لیزا کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ سکول چھوڑ کر آئی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے سکول کو سکپ کیوں کیا تو میمے اسے کہتی ہے کہ تمہیں اس سے کیا کیا میں تمہیں جھانتی ہوں ویسے یہ کافی شاپ آنر لیزا ہے نا وہ ایسے بچوں کی بہت زیادہ مدد کرتی ہے جو کہ اپنے گھر سے بھاگ گئے ہو یا پھر انہوں نے سکول مس کیا ہو لیزا میمے کو لے کر اپنے کافی شاپ میں آتی ہے اور اسے کچھ کھانے کو دیتی ہے میمے بھی وہاں پر چپ چپ کھانا کھا رہی تھی کیونکہ یہ سب کچھ اسے فری میں مل رہا تھا جب وہ گھر واپس آتی ہے تو اس کی ماں اسے ڈاڑتی ہے کہ تم کہاں چلی گئی تھی تم میرے اور انکل پینک کے کول کا انصر کیوں نہیں کر رہی تھی میمے اسے کہتی ہے کہ اس سے آپ کو کیا آپ اپنے دوسرے پتی کے ساتھ خوش ہے نا تو آپ میری لائف میں دخل اندازی کیوں کر رہی ہے اتنا کہتے ہی وہ چلی جاتی ہے چین کی بہن کہتی ہے کہ یہ لڑکی میری بات کو سنتی کیوں نہیں ہے تو انکل پینک کہتے ہے کہ لگتا ہے کہ ہم دونوں نے شادی کر لی یہ اس بات کو ابھی تک پچا نہیں پا رہی لیسا کے کیفے میں آج ایک پارٹی تھی وہاں پر ایلیس سائکو بن کر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری بیٹی سائکو ہوں لیسا ابھی تنگیو سے بات کر رہی تھی تنگیو یہ سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے آگے لیسا ایلیس سے بات کر دی ہے وہ کہتی ہے کہ تم کیا شور ہوگی تم میری ہی بیٹی ہو تو ایلیس اسے کہتی ہے کہ جب تمہارا پتی یعنی کی میرے ڈیڈ مرے تھے تو گرینڈ پیرنس نے تم سے کہا کہ وہ لوگ سائکو یعنی کی میرا دھیان رکھ لیں گے پر تم نے ان لوگوں کو منع کر دیا لیکن جب تم رات میں سو رہی تھی تو وہ لوگ مجھے اٹھا کر کہیں دور چلے گئے وہ ٹائم چکے ساری باتیں ایکیوریٹلی بتا دیتی ہے تو لیسا کو اس پر یقین ہو جاتا ہے ایپیسوڈ نمبر ون میں ایلیس بہت ہی زیادہ کیوٹ چلی سے بتاؤ کہ میرا بیڈروم کہاں ہے مجھے سونے کے لئے اچھانا ہے تو لیسا اسے بتا دیتی ہے لیسا پھر رات میں ہی تنگیو سے ملنے کے لئے اچھاتی ہے تنگیو اسے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا یقین ہے کہ وہ آپ کی ہی بیٹی ہے تو لیسا اسے کہتی ہے کہ سالوں سے میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی اس کو ڈھوننے کے لئے میں نے کیا کچھ نہیں کیا پر جب آج وہ اچھانک سے ہی میرے سامنے آ گئی تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے تنگیو اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا ہو جائے گا پھر وہ تنگیو کو لے کر گھر کے اندر آتی ہے لیسا سیکو سے کہتی ہے کہ یہ ہے تنگیو میرا گوڈ فرینڈ اور تنگیو سے کہتی ہے کہ یہ ہے میری بیٹی سیکو ایلیس کو کچھ کھانا تھا وہ چیز اس کے گھر میں نہیں تھی تو لیسا وہ چیز باہر لینے کے لیے چلی جاتی ہے اس کے چھانے کے بعد ایلیسو سے کہتی ہے کہ اچھا تو تم میری ماں کے بائی فرینڈ ہو تنگیو کہتا ہے کہ تم لیسا کی بیٹی ہو تم کافی زیادہ روڈ ہو ایلیسو سے کہتی ہے کہ میری ماں نے تمہیں یہاں پر کھلنے کے لیے رکھا ہے کتنی امیزنگ بات ہے پر مجھے اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ میری ماں کا کوئی روڈ بائی فرینڈ ہے یہ سن کر تنگیو کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر تمیز نام کی کوئی چیز ہے کی نہیں تو ایلیس اس کے موں پر پانی فیکتی ہے تنگیو اسے مارنے کے لیے چھا رہا تھا پر وہ ایسا نہیں کرتا ان وہاں سے چلا چھاتا ہے اس کے چھانے کے بعد لیسا وہاں پر آتی ہے لیسا کو جب یہ بات پتا لگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ بس میرا گوڈ فرینڈ ہے وہ میرا کوئی بائی فرینڈ نہیں ہے اور یہ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے چلی سے اسے مافی مانگو تو ایلیس چلی جاتی ہے تنگیو کے گھر پر تنگیو اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہاں کرنے کے آئی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میری ماں نے کہا کہ میں تم سے مافی مانگو تو تنگیو اسے کہتا ہے کہ پھر چلی سے مافی مانگو اور یہاں سے نکلو تو ایلیس اسے کہتی ہے کہ میں تم سے یہاں پر کوئی مافی وغیرہ مانگنے کے لیے نہیں آئی ہوں میں تو یہاں پر مسے کرنے کے لیے آئی ہوں وہ جلدی سے اس کے کچن میں خوش شادی ہے تنگیو کہتا ہے کہ مجھے ابھی ریحاصل کرنے کے لیے چھانا ہے تو جلدی سے یہاں سے نکلو ورنہ میں تمہیں اس گھر میں لاک کر دوں گا تو وہ کہتی ہے کہ پھر کر دو تنگیو تو یہ سچ میں کر دیتا ہے اس کے چھانے کے بعد ایلیس اس کے گھر میں کچھ دھونڈ رہی تھی یہاں پر تنگیو ریحاصل کرنے کے لیے آیا تھا چین کے ساتھ اسے بہت زیادہ مسا آتا ہے تنگیو چین سے کہتا ہے کہ پچھلی بار تم نے اپنا فائولین دے کر میری مدد کی تو آج میں تمہیں ٹریٹ دینا چاہتا ہوں یہ سن کر چین تو بڑا ہی خوش ہو جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر ڈریکٹر آ کر کہتے ہیں کہ جو ہمارا میزر سپانسر ہے اس نے اپنا نیا گھر لیا ہے تو اس کے گھر پر پارٹی ہے تو تمہیں وہاں پر وائولین بچانے کے لیے چھانا ہوگا تنگیو کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں آج تو میں چین کے ساتھ جانے والا ہوں تو چین کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے ٹریٹ بعد میں دے دینا تنگیو کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں تو ڈریکٹر کہتے ہیں کہ کیوں نہ تم اس پارٹی میں چین کو لے چھاؤ وہاں پر تم دونوں ساتھ میں رہنا اس بات پر تنگیو راضی ہو جاتا ہے یہ لوگ پارٹی میں چھا کر ساتھ میں میوسک بچاتے ہیں میوسک ختم ہو جانے کے بعد تنگیو سیڈ میں اکیلا بیٹھا تھا تو چین کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر مسا نہیں آ رہا تو ہم یہاں سے چھا سکتے ہیں تنگیو کہتا ہے کہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں چین کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اپنا کام تو کر لیا ہے پھر ہم یہاں سے چلے چھائیں گے تو کسی کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا اگلے سین میں یہ لوگ چین کے گھر پر ہوتے ہیں تنگیو نے پارٹی سے بہت ساری بوتلیں چھرا لی تھی پینے کے لیے تو اس بات پر چین ہس رہا تھا تنگیو اسے کہتا ہے کہ پارٹی ختم ہو چھانے کے بعد یہ سب کچھ ویش ہو جاتا اس سے اچھا تو ہم اسے کام میں لے لے سو اپیسوڈ نمبر دو یہی پر ہی ختم ہوتا ہے گائیس اس میں چار میل لیڈ ہے پہلا تنگیو دوسرا ہے سکنڈ میل لیڈ چین تیسری فیمیل لیڈ ہے دائفے اور شو تھے میسٹریریس گرل ایلیس یہ کہانی ان چاروں لوگوں کی ہے تو زیادہ کنفیوز مت ہونا اینڈ آلسو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرو اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب کرتے چھاؤ اوکی